بسم اللہ الرحمن الرحیم بدلہ لینے سے پہلے ضرور خیال کر لیا کرو کہ تم اپنے اللہ کے نزدیک کتنے قصوروار ہو تمام انسانوں کو جو بھی بھلائی حانسل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی انایت ہوتی ہے اور جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اپنے مال کا ہی نتیجہ ہے عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں جو دور کے سہراؤں میں بیٹھ کر دنیا کو گلستان کی خبر دیتے ہیں صرف ایک بہانے کی تلاش میں ہوتا ہے لیبانے والا بھی جانے والا بھی کسی کی حوصلہ شکنی مت کرو ہو سکتا ہے وہ اپنی آخری امید لے کر چر رہا ہو انگلیاں ہمیشہ وہی اٹھاتے ہیں جن کی اوقات نہیں ہوتی نظر ملانے کی طلب مار ڈالتی ہے اگر رب کے علاوہ کسی اور سے ہو جس کو شکر گزاری کی نعمت اتا ہوئی اسے مزید نعمت حانسل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو اللہ تعالی تمہاری عزتوں کو بڑھا دے گا الفاظ کو نکھارو آواز کو نہیں کیونکہ پھول بارش میں کھلتے ہیں نہ کہ تفان میں دل ایک ایسا آئینہ ہے کہ اگر یہ بردی سے پاک ہو تو اس میں سب کچھ نظر آ سکتا ہے اچھے تعلقات اور بری عادت کی طاقت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنا پڑتا ہے سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بروسہ نہیں کرتے اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کروگے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤگے جس کے اخلاق برے ہوں اس سے جدائی ہی اچھی ہے اور جس کے اخلاق اچھے ہوں اس سے ملاقات اچھی ہے جب تقدیر غالب آتی ہے تو ہر تدبیت دھری رہ جاتی ہے زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں مسکراہتیں جھوٹھی بھی ہوا کرتی ہیں جناب انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے ساف کر دیتا ہے اور اچھا وقت ایسا بادل ہے جو تیز سوپ کو بھی روک لیتا ہے موسیقی ب victims